اسلام علیکم سٹوڈنٹس ریزلٹ آیا ہے اس کے بعد وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کلاس نائن کا ریزلٹ ٹویلو کا ریزلٹ ٹیلیون کا ریزلٹ بھی ویسا ہی آئے گا خدا نخواستہ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو کلاس نائن سے ہیں ٹویلو سے ہیں الیون سے ہیں جنہوں نے اپنے اگزیمز دیئے تھے دوہزار بائیس کے اللہ تعالی ان تمام سٹوڈنٹس کو کامیاب کرے اور ان کو پریشان ایسے نہ ہونا پڑے جیسے ٹین کلاس کے بچے ہیں ٹین کلاس کے بچے ہی نہیں بلکہ ان کے جو پیرنٹس ہیں جو ٹیچرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوئے اس ریزلٹ کے آنے کے بعد اور جو بچے ہیں وہ تو پریشان ہیں ہی کیونکہ ریزلٹ آیا ہی ایسا ہے فیوٹی تھاؤزن بچے جو ہیں وہ فیل ہوئے ہیں اور پھر ان کو ٹائم بھی کم ملا ہے سیکنڈ اینوال اگزیمز جو ہیں وہ چھین اکتوبر سے شروع ہو جائیں گے اتنے کم ٹائم میں جو ایسے بچے جو کہ ایک سے زیادہ سبجیکٹس میں فیل ہیں کیسے اپنی تیاری کریں گے کیسے وہ پیپرز دوبارہ دیں گے پھر ان کو فیس بھی برنی پڑے گی اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جن کی وجہ سے پیرنٹس بھی پریشان ہیں اور جو بچے ہیں وہ بھی پریشان ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ ان بچوں کو کامیاب کرے اور وہ کامیاب ہوں اور ان کی یہ پریشانی ختم ہو اور جو کلاس نائن کے بچے ہیں آپ کو پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ جو کلاس نائن کا رزلٹ ہے وہ انیس ستمبر دو ہزار بائیس کو جاری کیا جانا ہے اسی طرح اگر کلاس ٹویلو کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ رزلٹ جو ہے بیس اکتوبر دو ہزار بائیس کو جاری کیا جانا ہے اور اسی طرح الیون کلاس کے حوالے سے دیکھا جائے تو سترہ نومبر دو ہزار بائیس کو کلاس الیمن کا جو ریزلٹ ہے اس کو جاری کیا جائے گا بہت سارے بچے جو ہیں اس وقت پریشان ہے ریزلٹ جو آیا ٹین کلاس کا اس کے حوالے سے ان کو پتا ہے کہ کیسا ریزلٹ آیا ہے تو اب ان کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ہمارا ریزلٹ بھی ایسا ہی آئے گا لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی بی سی سی کے جو چیئرمین ہے ان سے جو تازہ ترین میٹنگ ہوئی ہے اس دوران جب یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا ریزلٹ ایسا ہی آئے گا کیا اتنی ہی تعداد میں بچے فیل ہوں گے تو ان کی جانب سے اس بات کی نفی کی گئی ہے جو کہ ایک خوش آئند بات ہے اور امید کرتے ہیں کہ جو کلاس نائن کا ریزلٹ ہے ٹویل کا ریزلٹ ہے الیون کا ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا ہے تاکہ جو بچے ہیں ان کو اس طرح کی پریشانی کا سامنا دوبارہ نہ کرنا پڑے بہت سارے بچے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جو پیپر ریچ چیکنگ ہے اس کی فیس کتنی ہے یعنی جو ٹین کلاس کے بچے ہیں وہ انہوں سے پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے پیپر کو ریچیک کرانا ہے جس کی لاسٹ ڈیٹ پندہ ستمبر دوہزار بائی سے تو کتنی فیس ان کو پی کرنی پڑے گی تو پہلے فیس کم تھی سیون ہنڈرڈ تھی اب اس کو فور ہنڈرڈ انکریز کیا گیا ہے الیون ہنڈرڈ فیس جو ہے آپ کو دینی پڑے گی آپ اپنے پیپرز کو ریچیک کروا سکتے ایک پیپر کی جو ریچیکنگ فیس ہے وہ الیون ہنڈرڈ رکھی گئی ہے جو کہ ایک زیادتی ہے ان بچوں کے ساتھ کیونکہ ریچیکنگ فیس بہت زیادہ رکھی گئی ہے اور ایسے بچے جو زیادہ پیپرز چیک کروانا چاہیں گے ریچیک کروانا چاہیں گے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو جو آئی بی سی سی کے چیئرمینہ ان کی جانب سے جو یہ تازہ ترین بیانت جاری کیا گیا ہے اس میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اب منیٹرنگ سخت کی جارہی ہے اور جو ریزیلٹ نیکسٹ جاری کیا جائیں گے مکمل جو ہے ان کی انکوائری ہونے کے بعد ہی جاری کیا جائیں گے اور کسی قسم کی نائنصافی نہیں ہوگی کسی بھی سٹوڈنٹ کے ساتھ مزید دیکھتے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے کوئی افیشل سٹیٹمنٹ آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کوئی نوٹفکیشن آتا ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا آپ نے فرنس کے ساتھ شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا کوئی آپ کو سوال ہے تو کمنٹس میں آپ نے پوچھ لینا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھنا آپ نے اللہ حافظ